وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِن نَصِيبِهِ عَلَى صَوْمٍ فَشَرِيكُهُ بِالْقِيَارِ إِنْ شَاءَ تَبَعَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِنِصِّهِ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الصَّوْمِ إِلَّا أَنْ يَظْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ رُبْعَ الدَّيْنِ صورت مسئلہ یہ ہے دو آدمیوں کا دین مشترک تھا بھئی دین مشترک مثلا بھئی میں نے اور زید نے مل کر ایک مشترکہ چیز عمر کے ہاتھ پر اخت کر دی مثلا گاڑی تھی میری اور زید کی مشترکہ وہ ہم نے عمر کو چار لاکھ روپے میں مثلا فروف کر دی اب دو جو عمر پر چار لاکھ روپے دین ہے وہ میرے اور زید کے درمیان مشترک ہے بھئی نصف اس کا ہے اور نصف میرا ہے اور اس میں یاد رکھنا دین مشترک کے اندر کہ وہ جو مدیون ہے جو بھی ادائیگی کرے گا وہ مشترکہ ہوگی اس دین کی ایک ایک پائی بھی وصول ہوگی تو ہر ہر روپے کے اندر میں اور زید شریک ہوں گے مثلا چار لاکھ دین ہے اس نے سو روپیہ دے دیا تو اب یہ سو وہ زید کو نہیں دے سکتا کہ تمہارے حصے کے دے رہا ہوں بلکہ جو کچھ وصول ہوگا وہ کیسا ہوگا مشترک ہوگا تو جو سو روپیہ وصول ہوا وہ میرا اور زید کا مشترکہ ہوگا اس کو ہم آپس میں تقسیم کریں گے پچاس زید لے لے گا اور پچاس میں لے لوں گا صورت سمجھ میں آئی تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ زید کو سو روپیہ دے دے کہ یہ آپ کے حصے میں سے میں سو دے رہا ہوں اس لیے کہ ضابطہ ہے کہ دین کی تقسیم قبل القبض جائز نہیں دین کی تقسیم قبل القبض جائز نہیں اہم ضابطہ ہے یاد رکھنا ہمیشہ اگر وہ سو روپیہ زید کو دیتا ہے کہ یہ آپ کا حصہ ہے تو یہ تو مالا نا وہ دین کی تقسیم کر دی اس نے پہلے سے ہی اور اب بھی اس آدائی سے پہلے اس نے کیا کر دی دین کی تقسیم کر دی سمجھ میں آیا دین کی تقسیم قبل القبض جائز نہیں ہاں جب موصول ہو گیا سو روپیہ موصول ہوا اس سو پر دین ایک شریک نے کیا کر لیا قبضہ کر لیا اب دین کی تقسیم کرو اور اب تو یہ مشترک ہے لہذا آدھا ایک کا ہوگا آدھا دوسرے کا ہوگا تو قبل القبض دین کی تقسیم درست نہیں ہے تو اسی لئے میں نے کہا اس دین کی ایک پائی بھی وصول ہوتی ہے تو زید نہیں کہہ سکتا یہ میرے حصے میں سے ہے یا میں نہیں کہہ سکتا یہ میرے حصے میں سے ہے بلکہ وہ ہم دونوں کے درمیان کیا ہوگی قبضہ ہم کر جب جتنے حصے پر قبضہ کیا ہے اب قبضے کے بعد تقسیم کریں گے اور جب قبضے کے بعد تقسیم کر رہے ہیں رکھ لوں گا بچے ذابطہ سمجھ میں آ گیا اب بھئی دو شریکوں کا دین مشترک تھا مثال میں نے ذکر کر دی میں نے اور زید نے گاڑی بیچی چار لاکھ روپے میں اب مدیون سے زید نے اپنے حصے پر صلاح کر لی کیا کر لی دین میں زید کا کتنا حصہ تھا نصف یعنی دو لاکھ روپے تو زید اس سے اپنے حصے کے بھئی دین میں نصف حصہ میرا ہے میرے حصے پر آپ میرے ساتھ صلاح کر لیجئے کوئی چیز دے لیجئے بھئی صلاح کے طور پر کوئی چیز اس سے لے لیتا ہے مثلاً کتاب میں جیسے ذکر کریں گے کپڑا لے لیتا ہے صلاح کی ہے اب یہاں پر دوسرے شریف کوئی اختیار ہے زید نے تو نصف میں کیا وصول کر دیا کپڑا لیکن جو بھی چیز وصول ہوئی ہے اس کے اندر تو دونوں کیا ہوتے ہیں شریف تو لہٰذا اب دوسرے شریف کو یعنی مجھے اختیار ہوگا چاہے تو میں اس اصل مدیون کے مدیون کے پیچھے پڑ جاؤں کہ بھئی بقیہ دین بھی اب ادا کرو بقیہ دین بھی کیا کرو ادا کرو تو مثلاً نصف میں تو صلاح ہوئی ہے نصف باقی ہے وہ بقیہ دین دوسرے شریف پیچھے پڑ جائے گا وصول کر لے گا یہ بھی وہ کر سکتا ہے اور چاہے تو اپنے شریف پر رجوع کرے اور اس کے ساتھ نصف کپڑے میں شریف ہو جائے کیونکہ یہ کپڑا کتنے حصے میں آیا ہے نصف میں اور اس نصف میں سے نصف کس کا حصہ تھا دوسرے ساتھ ہی کا حصہ تھا تو وہ رجوع کر سکتا ہے اس کپڑے میں کیا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ شریف ہو سکتا ہے سمجھے ہیں یہ کپڑا دو لاکھ دین کے بدلے اس نے صلاح کی ہے اور اس دو لاکھ میں سے تو ایک لاکھ میرا بھی حصہ ہے کیونکہ سارا دین کیا ہے مشترک ہے لہٰذا میں میں چاہوں تو مجھے اختیار ہے اصل میں اس کو کچھ نہیں کہتا میں کیون کے پیچھے پڑ جاتا ہوں لاؤ بھئی بقیہ دین بھی اب ادا کرو آدھے پر تو آپ نے صلاح کر لیا اب بقیہ آدھا بھی کیا کر دو ادا کر دو اور میں چاہوں تو اپنے اس شریف پر رجوع کر لوں کہ لاؤ بھئی اب آدھا کپڑا مجھے لے دو ہاں ایک صورت میں میں اس سے کپڑا بنی لے سکتا وہ یہ کہ وہ مجھے زمان دے دے دین کے چوتھے حصے کا کتنے حصے کا دین کے چوتھے حصے کا وہ مجھے زمان دے دیتا ہے کہ میں زامن ہوں بھئی اس شریف پر کتنا دین رہ گیا نصف اس نصف کا نصف کا یعنی چوتھے حصے کا وہ جو نصف رہا اس میں سے نصف کا یعنی چوتھے حصے کا مجھے زمان دے دیتا ہے کہ میں زامن ہوں وہ ادائیتی کرے گا اگر اس نے ادائیتی نہ کی تو کیا کر لینا مجھ سے آ کر وصول کر لینا پورا سمجھ میں آگئی بھئی ایک شریک نے اپنے حصے پر صلح کی ہے دوسرے کو کیا ایک سیار ہے چاہے تو اصل مذیون کے پیچھے پڑ جائے اور اسے بقیہ دین وصول کر لے اور چاہے تو اس شریک پر رجوع کر رہے اور اسے نصف کپڑا لے لے مگر ایک سورت میں نصف کپڑا نہیں لے سکتا جبکہ وہ کیا کرے اسے ربعے دین کا کیا کرے بھئی یہ کپڑا جو اس نے وصول کیا یہ کتنے دین کے بدلے ہے نصف دین کے بدلے اور اس نصف دین کے اندر تو نصف میرا بھی تھا تو نصف کا نصف کتنا ہو گیا کل کا چوتھا حصہ ہو گیا تو یہ چوتھا حصہ اس پر آتا ہے اس نے مجھے اس کا زمان دے دیا کہ میں زامن ہوں چوتھا حصہ وصول کروانے کا اگر نہ دیئے تو میں ادا کروں گا اب اس سورت میں چونکہ اس نے مجھے زمان دے دیا ربعے دین کا تو اب میں اسے کپڑا نہیں لے سکتا سورت سمجھ میں آگئی کہتے ہیں اور جب دین دو شریکوں کے بیچ تھا فَفَالَحَ أَحَدُهُمَا مِن نَصِبِهِ عَلَىٰ سَوْبِن فَسْتُلَہَ کرلی دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے میں عَلَىٰ سَوْبِن کپڑے پر فَشَرِكُهُ بِالْخِيَارِد اس کے شریک کو افتیار ہے اِن شَعَ اَتَّبَعَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِنِصْبِهِ چاہے تو وہ اس پیچھا کرے اُت شخص کا جس پر دین ہے بِنِصْبِهِ کتنے کے ساتھ اپنے نصف حصے کے ساتھ اپنے نصف حصے کے ساتھ اس پر رجوع کرے کہ بقیہ دین دے دو سارا کس کا حصہ ہو جائے گا پھر کس کا حصہ ہو جائے گا بھئی تو اِن شَعَ اگر چاہے تو اِتَّبَعَ الَّذِي تو یہ پیچھا کرے اُت شخص کا جس پر دین تھا بِنِصْبِهِ اپنے نصف کے ساتھ پہلے نے تو اپنے نصف کے بدلے کیا لے لیا کپڑا اور دوسرا اس کا پیچھا کرتا ہے اپنے نصف کے ساتھ وَإِن شَعَ اَخَدَ نِصْبَتْ فَوْبِ اور چاہے تو یہ شریک کیا کر لے نصف کپڑا لے لے اپنے شریک سے اِلَّا اَنْ يَزْمَنَ لَهُ شَعِقُهُ رُبْعَ دِین مگر یہ کہ زامین ہو جائے اس کیلئے اس کا شریک رُبعِ دین کا چوتھے حصے کا تو اب اس کا کپڑے میں کوئی حق نہیں رہے گا وَلَوِسْتَوْفَانِصْوَ نَصِيبِهِ مِنَ الدِّین یہ تو ایک صورت تھی والا نا ابھی یہ مسئلہ دو تین صورتیں ذکر کریں گے ایک شریک نے کیا پہلے صورت میں اپنے نصف پر صلح کر لیا دوسری صورت ایک شریک نے اپنا نصف وصول کر لیا وہ جو مدیون تھا اس نے دو لاکھ روپے زیاد کو دیئے کہ یہ لوگ یہ آپ کا حصہ ہو گیا آپ کا اور میرا حصہ ختم ہوا اب صرف کس کا دوسرے شریک کا حصہ باقی ہے یہ آپ کے دو لاکھ ہو گئے لیکن میں نے بتایا یہ تو تقسیم الدین ہے قبل القبر اور تقسیم الدین قبل القبر ضرورت ہے نہیں لہٰذا جو بھی پیسے وہ سول ہوں گے وہ جو مرضی کہتا رہے یہ مشترکہ ہوں گے تو یہ جو دو لاکھ وصول ہوئے زیاد کو یہ کیا ہیں دونوں کے درمیان مشترک ہیں لہٰذا اس دوسرے شریک کو استیار ہے وہ چاہے تو کیا کرے جا کر اس سے نصف حصہ لے سکتا ہے کہ لاؤ بھئی دو لاکھ وصول ہوئے ہیں اور یہ دین مشترک ہے ایک لاکھ اس میں سے میرا ایک لاکھ آپ کا تو چنانچہ یہ میں گیا اس کے پاس میں نے اس سے ایک لاکھ روپیہ لے لیا زیاد سے آپ زیاد سے جب ایک لاکھ لے لیا تو کل تھا دین چار لاکھ چار میں سے اب تک کتنا وصول ہو چکا دو لاکھ اور دو لاکھ میں سے ایک لاکھ کس نے لیا زیاد نے اور ایک لاکھ میں نے تو میرا بھی ابھی ایک لاکھ باقی ہے زیاد سے بھی ایک لاکھ تو ہم دونوں جائیں گے اب پھر مدیون پر رجوع کریں گے کہ لاؤ بھئی ہمارا باقی حصہ بھی دے دو سورت سمجھ میں آگئے تو اب وہ مدیون جو ہے وہ زید کو نہیں کہہ سکتا بھئی تمہیں تو تمہارا حصہ میں نے دے دیا تھا حق تمہیں میرے اوپر رجوع کرنے کا حق نہیں صرف اس طور میرا مسئلہ باقی ہے نہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ یہ جو دین وصول ہوا تھا یہ کس قسم کا تھا مشترک تھا اور اس نے اگر صرف زید کو ادا کیا ہے اور صرف زید کا حصہ مانا جائے تو اس صورت میں یہ تقسیم الدین قبل القبض لازم آتی ہے اور دین کی تقسیم قبضے سے پہلے درستہ جب وصول ہو جائے قبضہ ہو جائے اب تقسیم کریں گے اس سے پہلے نہیں بھئی تو کہتے ہیں ولو اس طعبہ نصفہ نصیبیہیم میند دینی اور اگر ایک شریک نے وصول کر لیا اپنے حصے میں سے نصف اپنے نصف حصہ وصول کر لیا میند دینی دین میں سے تو اس کے شریک کے لئے جائے ہے کہ اس کے ساتھ شریک ہو جائے فی ما قبضہ اس حصے کے اندر جس پر اس نے قبضہ کیا ہے ثم ارجعانی علی الغریمی بالباقی پھر دونوں رجوع کریں گے مقروض پر باقی کے ساتھ دونوں رجوع کس پر کریں گے دیکھا دونوں رجوع کریں گے اگر کہ وصول اس نے اپنا نصف کر لیا تھا لیکن وہ اس کا تھائی نہیں وہ تو کیا تھا دینے مشترک لہذا امدیعون یہ نہیں غرین یہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارا حصہ تو میں ادا کر چکا ہوں تو کہتے ہیں پھر دونوں رجوع کریں گے علی الغریمی مقروض پر بل باقی باقی دین کے ساتھ وَلَوِسْتَرَا أَحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنَدْدَيْنِ تیسری صورت بھئی پہلی صورت کیا تھی ایک شریک نے اپنے حصے پر صلاح کر لی تھی دوسری صورت کیا تھی ایک شریک نے اپنا نصف کیا کیا تھا حصول کیا تھا تیسری صورت بھئی ایک شریک اپنے نصف کے بدلے کوئی چیز اس سے خرید لیتا ہے کیا کر لیتا ہے کوئی چیز اس سے خرید لیتا ہے مثلا کپڑا ہی خرید لیا اس سے پہلے جیس صلاح اور اب ہے اس کا عوض لے رہا ہے کیا لے رہا ہے یعنی بیع کر رہا ہے باقاعدہ اس کے بدلے مجھے کپڑا بیش دو نصف دین میرا تھا اس کے بدلے مجھے کپڑا بیش دو تو اب یاد رکھئے دوسرا شریک اس کو کیا کرے گا ربع دین کا زامن بنا سکتا ہے دوسرا شریک اسے کیا کر سکتا ہے ربع دین کا زامن بنا سکتا ہے پہلی صورت یاد ہے وہ کپڑے والی اس میں یہ نہیں تھا کہ زامن بنا سکتا ہے وہاں پر تھا کہ وہ نصف کپڑا لے سکتا ہے اس سے اگر وہ خود زمان دے دے تو پھر کیا ہے زمان ٹھیک ہو جائے گا ربع دین کا زمان دے دے گا پھر اس سے کپڑا نہیں لے سکتا لیکن یہاں پر شریک کیا کر سکتا ہے اسے خود زامن بنا سکتا ہے وہاں پر خود زامن نہیں بنا سکتا تھا وہ اپنی مرضی سے بننا چاہتا ہے تو بن جائے الگ بات ہے یہ اس کو زامن نہیں بنا سکتا اور یہاں اگر بیع کی ہے اس کے بدلے کوئی چیز خرید لی ہے تو اب شریک کیا کر سکتا ہے اسے ربع دین کا زامن بنا سکتا ہے بھئی یہ کیا وجہ ہے دونوں میں فرق کیوں ہیں سولہ کے مسئلے میں آپ نے کہا تھا اگر وہ اپنی مرضی سے زمان دے دے اور بیع کے مسئلے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا کیا کر سکتا ہے اس کو جبرن بھی زامن بنا سکتا ہے اس کو وجہ فرق کی کیا ہے کہتے ہیں اس لئے کہ وہاں سولہ ہوئی تھی یہاں بیع ہے سولہ عموماً کمی پر ہی کی جاتی ہے بھئی اور بیع کے اندر عموماً برابری ہی ہوتی ہے بیع کی بنیاد تنگی پر ہے بیع میں انسان تنگی بخل کرتا ہے اپنے ساتھی کے پر بھی کوئی چیز دیشتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے میرا اگر فائدہ نہیں تو کم از کم نقصان بھی نہ ہو اور سولہ سولہ تو اس کی تو بنیادی کس پر ہے کچھ کیا کر رہا ہے کمی کر رہا ہے سولہ سمجھ میں آیا بھئی تو وہاں پر اس نے سولہ کی تھی اور سولہ کس پر بھی کام پر بھی ہوگی برابر سولہ کی تو بنیادی کس پر ہے کمی پر سولہ بھی بات ہے دو لاک کے بدلے اس نے دو لاک کا کپڑا نہیں لیا ہوگا پھر کتنے کا لے لیا ہوگا ڈیڑھ لاک کا مثلا بہت کچھ کمی ہوگا تو ڈیڑھ لاک کا مثلا اس نے کپڑا لے لیا اس سے ڈیڑھ لاک کا آپ اگر ہم کپڑا اس نے جو وصول کیا اس کی کتنی قیمت ہے ڈیڑھ لاک تو دو لاک کے بدلے اس نے ڈیڑھ لاکھ والا کپڑا لے لیا تھا صلاح کر بھی تھی اب ہم اس سے زامین نہیں بنا سکتے چوتھائی دین کا کیونکہ چوتھائی دین کتنا ہے جو اس نے کپڑا جو چیز وصول کرتا ہے اس نے کیا وصول کیا یوں سمجھو نصف دین گویا وصول کر لیا جب نصف دین وصول کر لیا تو نصف میں نصف تو میرا بھی ہے اور نصف کا نصف یہ کتنا بنا روبہ چوتھا حصہ تو اب میں اسے چوتھے حصے کا زامین نہیں بنا سکتا کیوں نہیں بنا سکتا کیونکہ چوتھا حصہ کیا بنتا ہے کتنا بنتا ہے چار لاکھ میں سے چوتھا حصہ چوتھا حصہ چار لاکھ میں سے ایک لاکھ حصہ بن گیا تو اب میں اس کو زامین بنا دوں ایک لاکھ اب آپ نے زامین بن جائے ایک لاکھ کے بھئی اگر اس نے نہ دیا تو آپ دیں گے تو اس میں تو اس بشارے کا ضرر ہے اس نے تو کپڑا کتنے ہو کر لیا ہے ڈیڑھ لاکھ کا اور ڈیڑھ لاکھ میں سے اگر میں آدھا کپڑا نوں تو وہ کتنے کا بنتا ہے پچھتر ہزار کا بنتا ہے تو میرا حصہ دیس میں پچھتر ہزار کا بنتا ہے اور میں اس کو زامن کتنے کا بنا رہا ہوں ایک لازم تو اس کا نقصان ہو گیا یا نہیں ہو گا بھئی اس کا تو نقصان ہو گیا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو لہٰذا وہاں پر اس کو چونکہ ضرر رازم آتا تھا وہاں اس کو زبردستی اور جبرن زامن نہیں بنایا جا سکتا وہ کہہ سکتا ہے بھئی میں زامن نہیں بنتا بھئی بلکہ کیا کرو یہ کپڑا میں نے وصول کیا لو نصف تم لے جو اس میں سے اور نصف جب میں لوں گا تو وہ تو کتنے ہزار کا ہے وہ تو پچھتر ہزار کا ہے تو نصف کپڑا میں لے سکتا ہوں روید ہے یعنی پورے لاکھ کا اسے زامین نہیں بنا سکتا جبکہ آپ جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں وہ بیع والی صورت ہے اور بیع کے اندر کیا ہوتی ہے دنگی اور بخل ہوتا ہے انسان کیا کرتا ہے برابر ہی میں معاملہ کرتا ہے کمی کا معاملہ نہیں کرتا تو لہٰذا اب بیع کے صورت میں اس نے میرے گویا کہ نصف دین پر قبضہ کر لیا جب نصف دین پر قبضہ کیا میرا تو اس نے کل بیع کتنے پر کیا ہے چار لاکھ چار لاکھ کل دین تھا اس نے کتنے میں بیع کر لی اپنے حصے میں تو اپنے حصے میں کتنا بنتا تھا اس کا دو لاکھ تو اس دو لاکھ میں سے نصف میں سے نصف تو میرا ہے تو دو لاکھ میں سے نصف وہ کتنا بنا ایک ایک لاکھ کا اس کو زامن بنا دیں اس نے میرے دین پر قبضہ کیسے کیا دیکھو قبضہ اس طرح کیا اس نے اس نے اس سے دو لاکھ کا کپڑا خرید لیا جب دو لاکھ کا کپڑا خریدا تو اس پر دو لاکھ دین ہو گیا میرے شریک پر کیا ہو گیا اور اس کے اوپر پہلے سے کتنا دین ہے چار لاکھ مدیون پہ پاس کتنا دین ہے اس نے کتنے کا کپڑا اس سے لیا ہے جب دو لاکھ کا کپڑا لیا تو اس پر سمن آگئے یا نہیں آگئے کپڑے کے تو دو لاکھ اس پر سمن آگئے تو یہ اپنا مدیون نے اس کا دین ہے دو لاکھ اور اس نے مدیون کا کتنا دین ہے دو لاکھ تو اس نے کہا بھئیم یہ دین اس دین کے بدلے ہو گیا یہ دین تو دو لاکھ کے اپنا دین اس نے چکا دیا اس دو لاکھ کے ذریعے جو مال مشترک میں سے تھا اور مال مشترک میں جب دو لاکھ کے ذریعے اس نے حساب چکایا تو دو لاکھ میں سے نصف کس کا حصہ تھا میرا حصہ اور وہ کتاں بنتا ہے نصف پہ نصف ایک لاکھ چوتھا حصہ میرا حصہ میرے نصف دین پر اس نے کیا کر لیا ہے قبضہ کر لیا ہے اور وہ کتنا بنتا ہے ایک لاکھ سورت سمجھ میں آگئے بھئی یہ مانا ہے اور اگر خرید لیا دونوں میں سے کسی ایک نے اپنے حصے کے بدلے میں دین میں سے دین میں سے اپنے حصے کے بدلے خرید لیا سلعتا کیا خرید لیا سامان خرید لیا کان لی شریک ہی ایوزمینہو ربا دین تو اس کے شریک کے لیے جائز ہے کہ اس کو زامین بنا دے چوتھائی دین کا کپڑے کے حصے میں اگر ہم اسے چوتھائی حصے کا زامین بنا دے تھے تو اس بیچارے کا نقصان تھا کیونکہ اس نے تو صلح کم میں کی تھی اور بیٹھ کے مسئلے میں ہم اسے زامین بنا دے ہیں تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ اس نے برابر کے بدلے بیٹھ کی ہوگی اور جب دین کو ایک دین کو دوسرے دین کا قبضہ کر لیا تو اب اس کو زامین بھی اس کا بنا دیں گے وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيْنَ الشَّرِكَيْنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا صورتِ مسئلہ یہ بھئی آپ نے بیعہ سلم پڑی تھی بیعہ سلم میں کیا ہوتا تھا سمن کی ادائیگی آج ہوتی ہے اور مبیعہ مثلا ایک ماہ بعد دو ماہ بعد چھے ماہ بعد مبیعہ ملے گا بھئی مبیعہ ملے گا اور اس میں آپ نے پڑا تھا کہ جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں راس المال اور جو مبیعہ ملے گا اس کو کیا کہیں گے مسلم فی اور جو پیسے دے رہا ہے اس کو کیا کہیں گے رب السلم اور جس کو پیسے دیے گئے وہ ہے مسلم علیہ جو پیسے دیے گئے وہ پیسے کیا کہلاتے ہیں راس المال جو مبیعہ ملے گا وہ کیا کہلاتا ہے مسلم کی اچھا اور جس نے پیسے دیے وہ کیا کہلاتا ہے رب السلم اور جس سے وصولی ہوگی اس مبیعہ کی وہ کیا ہے مسلم علیہ اب یاد رکھنا بیعہ السلم کے اندر حدیث میں آتا ہے کہ بیعہ السلم کے اندر جو رب السلم ہے وہ صرف دو ہی چیزیں وصول کر سکتا ہے یا تو اپنا راس المال واپس لے لے یا پھر اس مبیعہ پر لے لے تیسری صورت جائز نہیں ہے یہاں پر کسی اور چیز پر صلاح وغیرہ کرنا صحیح وہی راس المال واپس لے سکتا ہے یا وہ جو مبیعہ تھا وہ لے لے گا وقت جب آ جائے گا ان دو کے علاوہ کوئی تیسری صورت یہاں جائز نہیں صورت سمجھ میں آگئی باقی ویوع میں تو دین کے بدلے کوئی اور چیز لے لی اس نے ابھی دین کے بدلے کیا لیا تھا کپڑا لیا تھا یا نہیں لیا تھا لیکن یہاں پر ایسا نہیں کر سکتا اس نے پیسے جب ادا کر دی ہیں تو اب صلاح کرنا چاہتا ہے انہی پیسوں پر کر سکتا ہے کسی تیسری چیز پر نہیں کر سکتا لہٰذا اب صورت مسئلہ یہ میں اور زید گئے اور ایک آدمی سے عقد سلم کیا کہ ہمیں سو درہم کی گندوں دے دینا چھ مہینے کے بعد میں نے اور زید نے کیا کیا سو درہم پر عقد کر لیا عقد سلم اور پھر وہیں مجلس کے اندر زید نے بھی اپنے حصے کی ادائی کی کر دی پچاس درہم نکالے اس نے حوالے کر دیئے میں نے بھی پچاس درہم نکالے اور اس مسلم علیہ کے حوالے ہوں تو اب سو درہم کی اس نے گندوں دینی ہے اور یہ عقد سلم میرے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے ایک ہی آقد ہوا ہے سو درہم کا اکٹھا اور اس میں سے نصف حصہ اس کا ہے نصف حصہ میرا اور یہاں اب آپ جانتے ہیں کہ وہی سو درہم ہم واپس لے سکتے ہیں یا وہ اس کے بدے جو گندوں ملے گی وہ لے سکتے ہیں تیسری کوئی صورت نہیں اب ہم دونوں میں سے کیا کرتا ہے کوئی ایک شریک اپنے حصے پر صلاح کر لیتا ہے اسی رأس المال پر کیا کر لیتا ہے زید اس کے پاس چلا گیا اور مسلم علیہ سے کہا کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت ہے آپ میرے ساتھ صلاح کر لیں یوں کریں کہ اور صلاح صرف یہاں کس پر ہو سکتی ہے رأس المال پر ہی ہو سکتی ہے تو اس سے اپنے حصے کا رأس المال لے لیتا ہے پچاس درہم بھائی وہ راضی ہو گیا اس کو پچاس درہم دے لیے کہتے ہیں یہ صلاح جائز نہیں ہے یہ صلاح جائز نہیں ہے طرفین رحمہ ہم اللہ کے نزدیک امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ صلاح جائز ہے کیونکہ اس نے خالص اپنے حق میں تصرف کیا ہے کہ پچاس درہم کس کا حق تھا زہر ہی کا حق تھا اس نے اسی میں تصرف کیا اس پر صلاح کر لیں صلاح جائز ہے طرفین فرماتے ہیں یہ صلاح جائز ہی نہیں کیونکہ کیونکہ جائز کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ہے صلاح کر رہا ہے کس کے اندر کر رہا ہے دین مشترک میں وہ گندوں جو اس سے ملے گی وہ مشترک ہے نہیں ہم دونوں بھائی مشترک ہے بھائی جو بھی ملے گی تو یہاں دینیں مشترک پر صلاح کر رہا ہے بیعش سلم کے اندر اب یہ جو اس نے پچاس درہم وصول کیے اس کو یا تو اسی کا حصہ قرار دیں گے یا دونوں کا دو ہی صورتیں ہیں نا صرف اس کا حصہ قرار نہیں دے سکتے کیونکہ اس صورت میں تو تقسیم میں دین قبل القبض کی خرابی لازم آتی ہے کہ اس نے پچاس درہم دین میں سے علک کر کے اس کو دے دیئے یا لو یہ تمہارا حصہ ہے تو یہ تو قبضے سے پہلے اس نے کیا کر دی دین کی اور قبضے سے پہلے دین کی تقسیم جائز ہے وہ صولی سے پہلے جائز ہے نہیں تو وہ صولی سے پہلے اور وہ تو صولی سے پہلے پچاس درہم علک کر کے یا لو یہ تمہارا حصہ پہلے سے کہاں سے ابھی قبضہ ہوا ہے ہاں جب ادائیکی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد کیا کی جاتی ہے تقسیم تو دین میں قبل القبض تقسیم جائز تو آپ اس جو اسے پیسے وصول کیے اسے صرف اسی ایک کا حصہ اگر قرار دیں تو یہ جائز نہیں کیونکہ کیا خرابی لازم آتی ہے تقسیم و دین قبل القبض اور اگر دونوں کا حصہ قرار دیں میرا بھی ہے یہ اور زید کا بھی ہے تو دوسرے نے تو اجازت ہی نہیں دی تو اگر ایک کا حصہ قرار دیں تو کیا خرابی لازم آتی ہے تقسیم و دین قبل لہذا جائز نہیں دونوں کا حصہ قرار دیں تو دوسرے نے تو اجازت ہی نہیں دی لہذا اس لئے یہ سیرے سے جائز ہی نہیں سورت سمجھ میں آگئے کہتے ہیں مراد یہاں مسلم فی ہے سمجھ میں آیا جب مسلم فی یعنی وہ مبیعہ بین شریکین مشترک تھا کس کے درمیان دو شریکوں کے درمیان فَطَالَحَ أَحَدُهُمَا مِن نَصِيبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَال پس صلح کر لی دونوں میں سے ایک نے اپنے حصے سے عَلَى رَأْسِ الْمَال کس پر صلح تھی کیونکہ رسول مال کے علاوہ پر تو صلح جائز ہی نہیں تو اپنے رسول مال پر صلح کر لی لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَ تو یہ جائز نہیں ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ يَجُوذُ السُّلْحُ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صلح جائز ہے بات سمجھ میں آگے سب کو بھئی وَإِذَا كَانَتِ تَرْكَتُ بَيْنَ وَرَسَتٍ یہاں سے تخارج کے مسائل شروع ہو رہے ہیں تخارج تخارج اس کو کہتے ہیں بھئی ورثے کے اندر کئی آدمی شریک ہیں وہ ایک کو اس سے صلح کر لیتے ہیں کچھ مال دے کر اس کو الک کر دیتے ہیں باقی سرکے سے اس کو کہتے ہیں تخارج ہوئی ایک کو کیا کر دیتے ہیں صلح کے ذریعے اس کو کچھ مال دے کر راضی کر کے باقی ترکے سے الک کر دیتے ہیں کہ اب باقی ترکے میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں تخارج صورت سمجھ میں آئی بھئی دیکھو مثلا بھئی ایک آدمی کے چار بیٹے تھے چار بیٹے تو ورثہ جو ملا باپ کا انتقال ہوا جو مال آیا اب وہ جہے گھر ہوں گے زمین ہوگی پلات ہوں گے اور سونا چاندی جو کچھ ہے سارا کیا ہے ان چاروں میں تقسیم ہونا ہے لیکن یہ چاروں کیا کر لیتے ہیں اپنے ایک بھائی کو کہتے ہیں اپنے ایک بھائی کو کہتے ہیں آپ اتنا مال لے لیں ہمارے ساتھ صلح کر لیں اور باقی ساری چیزوں میں جو حصہ ہے وہ چھوڑ دیں باقی چیزوں میں اپنا حصہ کیا کر لیں یا وہ ایک بھائی کہتا ہے بھائی مجھے اتنے پیسے دے دو میں اپنا باقی سارا کچھ کیا کرتا ہوں صلح کر لو چھوڑ دیتا ہوں بھائی زمین بیچیں گے پلات بیچیں گے پتہ نہیں کتنا عرصہ لگے گا مجھے اتنا نقض دے دو میں جاتا ہوں بھائی تم جانو باقی جائدہ جو مرضی کرو بھائی تو یہ صلح کہتے ہیں درست ہے یا درست نہیں بھائی تفصیلہ بتائیں گے آپ کو کہ صلح کے اندر اگر جائدہ جو تھی اس میں زمین بھی ہو سامان وغیرہ بھی ہو یا سونا چاندی وغیرہ بھی ہو یہ ایک شخص کیا کر لیتا ہے ایک وارث صلح کر لیتا ہے تو جتنے پر بھی صلح کر لے صلح صحیح ہے جتنے پر بھی صلح کر لے صلح صحیح ہے سمجھ میں آیا مثلا پہلی صورت بناو بھائی پہلی صورت صاحبی کتاب ذکر کر رہے ہیں ترکہ صرف سامان ہے اور زمین وغیرہ ہے غیر منپولی چیزیں ہیں باغ ہیں کھیت ہیں وغیرہ سونا چاندی نہیں آپ وہ اس کے ساتھ صلح کرتے ہیں تو اس کو کچھ دراہیم دے دیتے ہیں مثلا سو درہم دے دیئے یہ ساری چیزوں سے دست بزار ہو گیا زمین میں بھی اس کا حصہ تھا باغات میں بھی اس کا حصہ تھا گھروں میں بھی اس کا حصہ تھا سامان بھی کچھ پڑا ہوا تھا سمجھ میں آیا سونا چاندی نہیں ہے ادھر درہم دینار ورثے میں نہیں ہے لیکن باقی سامان ہے زمین ہے تو آپ وہ صلح مصنی کس پر کر لیتا ہے تو یہ صلح جائز مثلا میں نے مصاب کیا ذکر کر دی سو درہم دے دیتے ہیں تو صلح جائز ہے چاہے تھوڑے پر صلح کریں چاہے زیادہ پر صلح کر لیں جائز ہے اور یوں سمجھیں گے کہ گویا اس نے مبادلہ کر لیا اپنے حصے کے بدلے میں کیا کر لیا یہ مال لے لیا سمجھ میں آئی بھئی صورت میں مبادلہ ہو جائے گا آپ مبادلے کے اندر آپ جانتے ہیں برابری تو برابری کہیں پڑے آپ نے بھئی ضروری ہے اس کا چیز سامان ہاں وہ تو سونا چاندی وغیرہ ہے دونوں طرح ایک چیزوں پھر ہوتا ہے تو یہاں پر تو ایک طرف سامان وغیرہ ہے یہ بھی چاہے کوئی سامان وغیرہ لے لے یہ چاہے دلہم لے لے یہ چاہے دینار لے لے چاہے تھوڑے لے چاہے جتنے پر صلح ہو جائے یہ صلح کیا ہے جائز ہے دیکھئے بھئی وَإِذَا كَانَتِ تَرْكَةُ بَيْنَا وَرَسَةٍ اَوْجَبْتَرْكَ مُشْتَرَكْتَاتْ كَئِ وَرَسَةٍ کے درمیان فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ مِنْهَا پس نکالا اپنوں میں سے ایک کو مِنْهَا کس سے نکالا اس ترکے سے نکالا بِمَالٍ ایسے مال کے بدلے میں اَعْتَوْهُ اِيَّاهُ کہ انہوں نے دیا اس کو وہ مال وہ مال انہوں نے اس کو دے دیا وَتَرْكَةُ عَقَارٌ اَوْعُرُوزٌ اور وہ جو ترکہ تھا وہ غیر منخولی چیزیں اور وہ ترکہ غیر منخولی چیزیں تھیں اَوْعُرُوزٌ یا سامان تھا جازہ یہ جائز ہے قَلِيلًا کَانَمَا اَعْتَوْهُ اَوْقَسِیرَا تھوڑا ہو جو انہوں نے اسے دیا ہے یا زیادہ ہو فَإِن کَانَتِ تَرَقَةُ فِضَّةً دوسری صورت ترکہ صرف چاندی تھی لیکن انہوں نے اس کو سونا دیا سلح کے اندر یا ترکہ صرف سونا تھا انہوں نے اس کو کیا دی چاندی دی یعنی جن سے مخالف دے دی تو اب بھی تھوڑے پر سلح ہو یا زیادہ پر سلح ہو سلح جائز ہے اس لئے کہ یہاں مساواد ضروری نہیں کیونکہ جنس الگ الگ ہے سورہ سمجھ میں آگئی البتہ مجلس میں کیا ہوگا قبضہ ضروری ہوگا کیونکہ یہ کیا بن جائے گا مبادلہ ہے عقدِ صرف بن جائے گا تو وہاں مجلس میں فَإِن کَانَتِ تَرْقَةُ فِضَّةً پس اگر ترکہ چاندی تھی فَآَعْتَوْهُ زَحَبًا پس انہوں نے اسے سونا دے دیا او زہبًا یا ترکہ کیا تھا سونا تھا فَآعْتَوْهُ فِضَّةً پس انہوں نے اس کو چاندی دے دی فَهُوَ قَزَالِك تو بھی اسی طرح ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے یعنی یہ بھی جائز ہے تیسری صورت بھئی ترکے کے اندر اور سامان بھی ہے سونا بھی ہے چاندی بھی ہے اور یہ اس کے ساتھ سولہ کرنا چاہتے ہیں سونے یا چاندی پر کس پر درہم یا دینار پر اور ترکے میں بھی کیا ہے سونا یا چاندی تو کہتے ہیں یاد رکھنا اس صورت میں جتنے سونے پر سولہ کر سکتا ہے یہ اتنی چاندی پر سولہ کر سکتا ہے کہ جو ترکے میں اس کے حصے میں وہ جن ساری ہے اس سے زیادہ ہو اس سے کیا ہو مثلا بھئی ترکے کے اندر دینار بھی ہیں درہم بھی ہیں ترکے کے اگر تقسیم صحیح طریقے سے کریں گے تو دیناروں میں سے اس کے حصے میں سو دینار آتے ہیں دیناروں میں سے درہم جتنے آتے ہیں وہ بات چھوڑو سولہ اس و سامس کس پر کر رہے ہیں دینار پر تو دیناروں کی بات کرو دینار اگر ترکے کو صحیح طرح تقسیم کیا جائے تو کتنے دینار اس کو ملتے سو دینار اور اب یہ دیناروں پر اس سولہ کرنا چاہتا ہے تو کم از کم جو سولہ جائز ہے وہ اس کے حصے میں جو دینار آتے تھے اس سے کچھ زیادہ ہونے چاہیے یعنی کم از کم 101 دینار ہونے چاہیے اس کا جو حصہ بنتا تھا اس سے کیا ہونے چاہیے کیوں زیادہ کیوں کہتے ہیں تاکہ سود لازم نہ آئے سود جو سمجھ میں آئے بھئی سود کیسے مسولن بھئی اس کے حصے میں کیا آتے تھے سو دینار آتے تھے سو دینار اور یہ سولہ کرنا چاہتا ہے سو ہی دینار پر تو بھئی سو دینار تو سو دینار کے بدلے ہو گئے اور وہ چاندی ان کی طرف ضائع چلی گئی یا نہیں چلی گئی چلی گئی تو دیکھو یہ تو ریبہ لازم آیا سمجھ میں آیا اور اگر سونا زیادہ ہے مثلا اس کے حصے میں سو دینار آتے تھے اور اس نے سولہ کیا ایک سو دس دینار پر تو یوں سمجھیں گے سو دینار جو اس نے وصول کیے ایک سو دس پر وصول کیے ان میں سے سو دینار اچ کے وہ جو سو دینار حصہ بنتے تھے اس کے مقابلے میں ہو گئے اور باقی دس دینار پورے ترکے کے مقابلے میں ہو گئے لہذا اب ریبہ لازم آیا نہیں کیونکہ آپ تو جنس بدل گئی بھئی جو دس دینار ہیں دوسری طرف چاندی ہے یا اور چیزیں ہیں تو وہاں تو مساواہ ضروری نہیں تھی ہاں اسی جنس کی اندر کیا تھا مساواہ ضروری تھی سو کے بدلے سو آ گئے اور دوسری چیزوں کے بدلے بھی دس آ گئے بھئی سورت سب کو سمجھ میں آ گئے وَإِنْكَانَتِ تَرْكَتُ زَهَبَا وَفِزَّتَا وَغَيْرَ ذَالِكَ اور اگر ترکہ سونا بھی تھا اور چاندی بھی اور اس کے علاوہ اور چیزیں بھی تھیں فَصَالَحُوهُ عَلَى ذَهَبٍ اَوْ فِزَّتٍ پس انہوں نے اس سے صلح کر لی سونے پر یا چاندی پر فَلَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ مَا أَعْتَوهُ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ ذَالِكَ الْجِنسِ پس ضروری ہے کہ وہ جو دے دیں اس شخص کو وہ زیادہ ہونا چاہیے اس کے حصے میں سے اس کے حصے سے زیادہ ہونا چاہیے اس کا حصہ من ذَالِكَ الْجِنسِ اس جنس میں جو اس کا حصہ بن رہا ہے سونے میں جتنا حصہ بن رہا ہے اس سے زیادہ دینا چاہیے چاندی میں پراغت کھلا کر رہے ہیں تو اس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس سے زیادہ دے دیں حَتَا يَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ تاکہ اس کا جو حصہ ہے تاکہ جو اس کا حصہ ہے وہ اس کے مثل کے بدلے ہو جائے وَالزَّيَادَةُ بِحَقِّهِ مِن بَقِيَّةِ الْمِیرَاسِ اور جو زائد ہے وہ جو اس کا حق ہے باقی میرات میں سے اس کے بدلے ہو جائے وَإِذَا كَانَتِ تَرْكَةُ دَيْنًا عَلَ النَّاسِ تیسری چوتھی صورت مالانا بھئی یہ تو وہ صورتیں تھیں کہ سارا ترکہ موجود تھا اب صورت ہے کہ ترکے میں کچھ دیون بھی ہیں سمجھے آیا چار پانچ مثلاً بھائی ہیں ان کے والد کا انتقال ہوا اور والد نے جو جائدات چھوڑی کچھ دیون بھی ہیں مثلاً عمر سے ابھی پانچ درہم بھی وصول کرنے سے وہ وصول ہو کر کس میں شامل ہو جاتے ہیں ترکے میں ہی شامل ہو جاتے ہیں عمر نے دینے ہیں ان کے تو لازمی بات ہے جب یہ چیزیں جو موجود ہیں ان میں ساروں کا جیسے حصہ ہے اسی طرح اس دین میں بھی سارے وارثوں کا حصہ ہے آپ یہ صلح کرتے ہیں اس طریقے پر کہتے ہیں یہ جتنا مال جس پر صلح کر رہے ہیں جس کو عالی کر رہے ہیں کہ یہ جتنا مال ہم نے آپ کو دے دیا یہ آپ کا حصہ ہو گیا آپ یہ جو جائدات وغیرہ جو موجود ہے اس وقت حاضر ہے نقد ہے اس میں سے بھی اب آپ کا کوئی حق نہیں رہا اور وہ جو دیون ہیں ان میں بھی آپ کا کوئی حق ہے یعنی دین کو پیچ صلح میں شامل کرتے ہیں اور اس دین سے بھی اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں نکالنا چاہتے ہیں کہتے ہیں یہ صلح جائز نہیں یہ صلح جائز ہے کیوں نہیں جائز اس لیے کہ ذابطہ یاد رکھنا دین کا مالک اسی شخص کو بنایا جا سکتا ہے جس پر دین ہے کسی اور کو دین کا مالک نہیں بنایا جا سکتا ہے اہان ذابطہ ہے کہ دین کا مالک صرف کس کو بنایا جا سکتا ہے دین کا مالک جلدی جلدی لکھئے بھئی دین کا مالک صرف اسی شخص کو بنایا جا سکتا ہے جس پر دین ہے جس پر دین ہے جس پر کیا ہے دین ہے مثلا بھئی دیکھو زید نے میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے تو یہ جو زید پر میرا ایک لاکھ دین ہے اس دین کا مالک اس زید ہی کو میں بنا سکتا ہوں کہ میں اسے کہتا ہوں میں نے ماب کر دیا تو اس دین کا میں نے مالک کس کو بنا دیا زید ہی جب میں ماب کروں گا تو مالک کون ہو گیا زید زید کے علاوہ میں کسی اور کو مالک بناوں یہ جائز نہیں ہے میں عمر کو کہتا ہوں بھئی زیادہ میرا ایک لاکھ دین دینا ہے وہ تمہارا ہو گیا جاؤ اصول کرو نہیں مولانا یہ درست نہیں ہے کیوں نہیں درست کیونکہ وہ دین کا مالک اس میں کیا خرابی لازم آ رہی ہے کہ دین کا مالک کس کو بنایا جا رہا ہے ایک غیر شخص کو جس پر دین نہیں جس پر دین ہے اس کے علاوہ کو مالک بنایا جا رہا ہے اور یہ صحیح نہیں تو یہاں پر بھی ترکے میں آپ دیکھو صلاح کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا دین کو بھی داخل کر دیا اور کیا کہا تھا دین میں تمہارا حصہ نہیں جسنا دین آئے گا وہ ہمارا ہوگا تمہارا نہیں حالانکہ دین میں اس کا بھی حصہ تھا تو اس نے اپنے حصے کا مالک کس کو بنا دیا باقی وارثوں کو بنا دیا اسی مدیون کو تو بنایا جا سکتا تھا اس دین کا مالک اسی اور کو مالک صورت سمجھ میں خرابی سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَإِذَا كَانَتِ تَرْكَتُ دَيْنًا عَلَ النَّاسِ اور اگر ترکا دین تھا لوگوں پر فَأَدْخَلُوهُ فِي الصُلْحِكَ تو انہوں نے اس دین کو بھی داخل کر دیا صلاح کے اندر على اس شرط پر کہ اَنْ يُخْرِجُوا الْمُصَالِحَ عَنْهُ کہ وہ نکال دیں کس کو نکال دیں مصالح صلاح کرنے والے کو نکال دیں آنہو کس سے اس دین سے نکال دیں وَيَقُونُ الدَّيْنُ لَهُمْ اور دین کن کا ہو جائے باقی وارثوں کا ہو جائے فَصُلْحُبَاتِ لَمْتُصُلَى کیونکہ اس میں کیا خرابی لازماری ہے دین کا مالک کسی اور کو بنانا لازمار ہے حالانکہ دین کا مالک صرف کس کو مدیون کو بنایا جا سکتا ہے جس پر دین ہے کسی اور کو نہیں فَأَنْ بَيْا اب کیا کریں کوئی طریقہ ہے کہتے ہیں ہاں بھئی صلاہ اگر کرنی ہے تو پھر اس میں یوں کر لیں کہ یہ جو صلاہ کرنے والا ہے اپنے حصہ مدیون کو ماف کر دے کیا کر دے مدیون ورنہ تو ایک ایک پائی بھی جو مصول ہوگی ساروں کے درمیان کیا ہوگی برابر تقسیم ہوگی اور یہ تو اس کو نکالنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نکالنے کی یہ صورت ہے فی اپنا حصہ ماف کر دے مثلا دین میں اس کا حصہ کتنا بنتا تھا پانچ سو درہم کھل ہیں اس کا حصہ بنتے ہیں فرض کرو سو درہم بنتے ہیں تو یہ اپنا حصہ ماف کر دے کہ میں نے اپنا حصہ کیا کیا مدیون کو ماف کیا بس ملانہ اب وہ حصہ مدیون کا ہو گیا باقی کتنا دین رہ گیا چار سو رہ گیا تو اب وہ چار سو ادا کرے گا سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو اس میں باقی وارثوں کا فائدہ ہے ملانہ اس کا تو نقصان ہوا اس کے تو سو درہم چلے گئے لیکن باقیوں کا کیا ہو گیا فائدہ کیونکہ اب جو بھی دین وصول ہوگا پہلے اس کے پانچ حصے ہوتے تھے اب کتنے ہوں گے چار تو ہر ایک کو ذرا زیادہ ملے گا بھئی دیکھو باقی وارثوں کا فائدہ ہوا کیا فائدہ ہوا اس کے تو سو درہم دین میں سے حصہ تھا وہ چلا گیا لیکن باقیوں کا کیا فائدہ ہوا باقیوں کا یہ فائدہ ہوا پہلے اگر مثلا دین کے سو درہم ملتے مدیوں سے کتنے ملتے سو درہم ملتے تو کتنے حصے دار تھے پانچ تو ہر ایک کو کتنے کتنے ملتے بیس بیس ہر ایک کو ملتے اب یہ ایک تو نکل گیا اب سو درہم ملیں گے تو کتنے باقی شریک ہیں اس میں چار اب ہر ایک کو کتنے ملیں گے بچیس بچیس سورت سمجھ میں آگئے تو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا اب ہر ایک اس کو زیادہ حصہ مل رہا ہے اور نیز یہ بھی فائدہ ہو گیا اس میں کہ اب مدیون بھی جلدی ادا کرے گا کہ پیسے تو تھوڑے ہو گئے ہیں اس کے لئے بھی کیا ہو جائے گی ادائیگی میں آسان ہی ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئے تو یہاں جب اس نے مدیون کو بری کر دیا دین سے اپنے حصے میں سے تو دین کا مالک کس کو بنا دیا اسی شخص کو جس پر کیا تھا دین تھا لہٰذا یہ صلاح صحیح ہے سورت سمجھ میں آگئے فائن شارتو اگر انہوں نے شرط لگا دی ان یبری الغورا ما امینہو کہ یہ بری کر دے مقروضوں کو اس دین سے یعنی اپنے حصے دین سے کیا کر دے بری کر دے یعنی انہیں مات کر دے وَلَا يَرْجُعْ عَلَيْهِمْ بِنَصِیدِ الْمُصَالِحِ اور رجوع نہیں کرے گا ان مقروضوں پر یہ مصالح کے حصے کے ساتھ یعنی یہ صلاح کرنے والا اپنے حصے کے ساتھ ان پر رجوع نہیں کرے گا فَسُّلْفُ جَائِزُ انتو صلاح جائز ہے یہ ایک طریقہ ہے اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے ایک دو اور بھی دو طریقے بتلائیں گے وہ ذرا مشکل بھی ہیں تو فیلحال جو صاحبِ قدوری نے ذکر کر دیا یہ ایک طریقہ بارالا پیاد رکھیں بھئی چلئے بس مولانا حالا والمرام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ تَوْرَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ